موسیقی میں ارندل سنگھ والیہ ایک ملاقات پروگرام میں آپ کا اسواگت کرتا ہوں اب جیسے کی ہم نے پہلے بھی آپ کو آئیو ویر کے بارے میں بتایا تھا اور پودوں کے بارے میں بھی بتایا تھا میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں بھی بتایا تھا آر بھی ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر مقتار سنگھ سے کرانے جا رہے ہیں جو کی کی ایس آئی سے ایک ریٹائر آئیو ویڈک ڈاکٹر ہے آپ کو معلومی ہے کہ آئیو ویڈ میں پودوں کا پیڑ پودوں کا بہت مہتب ہے یہ آج سے نہیں پراثن سمیسے ہے اور ان پیڑ پودوں کو انسان کی بماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑھتا جاتا تھا آج سے نہیں پراثن سمیسے سو سب سے پہلے دیکھئے اور سنیے کی ڈاکٹر مقتار سنگھ شتاور اور شتاوری پودوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا جانکاری دے رہے ہیں آئیے سنیے ڈاکٹر یہ کون سا پلاٹ ہے اس کا نام شتاور ہے اس کی جو اپجوگ میں جڑیں آتی ہیں تو اس کی جڑیں شریر کو نرجیو دیتی ہیں پلاٹ میں اس کا اتنا زیادہ خیدہ ہے لاب ہے شریر میں جو لیڈیز جن کو لیکٹیشن نہیں ہوتی جب بچے کا برتب ہوتا ہے جو لیڈیز یا جے اس کا استعمال کرنگے اس کی جڑوں کے پاؤڈر کا دودھ میں دودھ سے اس کا پاؤڈر کا استعمال کریں تو اس کو جب ان کے جو بچے چھوٹے ہیں ان کو دودھ پینے کے لیے ملے گا پلاس اس کا اینیمال پر بھی بہت زیادہ افیکٹ ہے جو اینیمال جو دوسرا کاؤ اور دوسرا بپلوہ ان کو جے گائیں اور بھینس کو جو اس کا پاؤڈر بنا کر اس کی جڑوں کا دیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے جن لیڈیز کے دودھ نہیں اترتا بچے کے بعد تو اگر وہ اس چیز کا استعمال کرے تو ان کو جڑایا اس کی بچے کو لیکٹیشن ہوئے گی اس کو دودھ ملے گا اس کا بہت زیادہ سری پر وہ ویسے بھی انرجی دیتا ہے یہ شتاور ہے یہ دوسری میل ہے ایک فی میل بھی ہے اس کو کنڈے ہوتے ہیں کانٹے وہ دخاتا میں آپ درسا میل اور فی میل میں کیا فرق ہے اس میں جو آپ کو پہلے دکھایا وہ میل تھا جب ہی میل ہے اس کو شتاور بولتے ہیں اس کو شتاوری بولتے ہیں عام لوگ سبھی کو شتاوری بول دیتے ہیں اس کی پہچانے ہیں جو ہی میل ہے شتاوری ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں اس کی جو شتاور کی جڑے ہیں بہت لمبی اور پتلی ہوتی ہیں اس کی جو گھٹیاں ہیں جڑے ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہے انگل کی طرح اور کام دونوں کا ایک جیسے ہے ہاں ایک جیسے ہی ہے پر جو شتاور ہے جو اس کو میل پر استعمال کریں گا اس کو زیادہ پیدا ملے گا جو شتاوری کا فی میل پر کریں گے اس کو زیادہ لاؤں ہوگا ڈاکٹر مقتار سنگھ نے بتایا انہوں نے جانکاری دی کہ شتاور اور دانجوکی جس پر کانٹے نہیں ہوتے اور شتاوری جس میں کی کانٹے ہوتے ہیں ان کا فرق بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ وہ پودے ہیں جو کی ان ماہوں کو جو جب بچے کو جنم دیتی ہیں اور ان کے دودھ نہیں اترتا تو ان کو اس کا پاودر بنا کر دینے سے دودھ ان ماہوں میں دودھ اتراتا ہے اور بچوں کو دودھ مل جاتا ہے یہ صرف یہ صرف انسانوں میں نہیں نہیں ڈاکٹر مقتار سنگھ کے انسار یہ جانوروں میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے کہ اگر ان کو بھی یہ شتاور اور شتاوری کا جو ہے وہ پودر بنا کر جائے شتاور اور شتاوری کو شتاوری ہرا ہے اور اس کو جانوروں کو کھلایا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جانوروں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو شتاور جو ہے ڈاکٹر مقتار سنگھ نے بتایا کہ شتاور جو ہے وہ دیا جاتا ہے میل کو پرش کو اور شتاوری جو ہے وہ دی جاتی ہے فیمل کو یعنی اسری کو اور تاکہ وہ بہت ان کو فائدہ بچا سکے سو یہ جانکاری آج کے لیے یہ آج کے لیے یہ اتنی جانکاری آج کے لیے صرف اتنا ہی اگلی دفعہ ہم ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دے عزازت ممسکر